سر کس طریقے سے اس فیصلے کو دیکھ رہے ہیں آپ پڑی ذمہ داری آپ کو ملی ہے ہماری پارٹی عدیقس آدھنی سونیا جی نے اور ہمارے پارٹی کے نیتا مدبریس کے عدیقس مانی کماللہ جی نے مکل بازنی جی ای آئی سی سی کے جنرل سیکرٹی اور پردیس کے مانی سبھی ہمارے برش نیتاؤں کا آسیر باد ملا ہے اور انہوں نے جو مجھے جمعے داری دی ہے میں پوری جمعے داری محلت ایمانداری کے ساتھ نباؤں گا اور پارٹی کو مجبوط کرنے کے لیے پورے پردیس میں جہاں جہاں بھی اتیا چار انیائی کی خبریں میں لگے وہاں جا کر کار کرتاؤں کے ساتھ جو انیائی ہو رہا ان کو نیائی دلانے کے لیے پرائی رہو گا سر لمبے سمجھ سے آپ اس پتھ کے لیے انتظار کر رہے تھے کئی بار آپ نے کھل کر بھی بولا اور یہ بھی کہا کہ میں راجنیتی کرنے آیا ہوں یہاں پہ سادو سنت بننے نہیں آیا ہوں اور ان سب کے بیچ آپ کو بڑی ذمہ داری ہو سوال اس بات کا ہے میں نے کبھی بھی کسی پتھ کے لیے نہ تو پریاس کیا اور نہ ہی میں نے کبھی انتظار کیا کہ مجھے یہ پتھ مل جائے لیکن جب راجنیت میں ہوں تو اگر ہمیں جو کوئی ذمہ داری پارٹی دیتی ہے تو میں پوری ایک نشتہ ایمانداری اور کرماتہ سے نوانے میں کبھی پیچھے نہ رہوں نہ آگے رہوں گا سر کس طریقے سے آپ کی تیاری رہے گی اب آنے والے سمجھ میں کیونکہ آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری دی گئی ہے اب پورے پردیس میں کارکرتاؤں کو سنکھت کروں گا کمالنات جی اور ہم اپنی سبی برشنیتاؤں کے مار درس میں ان کے آسید بات سے پورے پردیس میں بھارتی جنتہ پارٹی دوارہ جو اتیاچار انیائی کیے جا رہے ہیں ستہ میں رہتے ہوئے سرکار نے جو اتیاچار کیے ہیں ان کو پردیس میں جنتہ کے سامنے بجاگر کروں گا اور برود کے لیے برود نہیں سکارت میں بچ کی مجبورتی کے ساتھ بھومکا سدن کے اندر اور سدن کے بہار پوری طاقت کے ساتھ نبھاؤں گا سر ایک سمیتی بنائی گئی ہے کانگریس کی طرف سے کہ جن کارکرتاؤں پر ایف آئیر درج کیے جارے ہیں آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ راجنیتک ویدویش سے ایف آئیر درج اس کی سمیتی کے بیٹھک ہوئی اور سیدھے طور پر دیر پہلے دیگوڑے سنگھ نے یہ آروپ لگایا ہے کہ سب سے زیادہ دھتیا میں ہی ایف آئیر درج کی گئی ہے نشتر روپ سے پورے پردیس میں دھتیا میں آتنگ کا راج ہے پریجاتاندروں پوری طرح سماپ ہو گیا ہے کانون کا راج نہیں بچا ہے ایک چھتر نردوس لوگوں کو خاص کر کانگریس کے کارکرتاؤں پہ اتتا چاہ ڈھار جائیں گرد مقدمہ ان کو فسا جا رہا ہے اور اکیلا دتیا ہی نہیں سموچے پردیس کا یہ حال ہے گبالیان میں ہمارے نوجمان ساتھی یہ وقت کانگریس کے کارکرتاؤں اگر اندول نہ کرتی ہیں تو ان کو جیلوں میں ٹھونج دیا جاتا ہے تین سو ساتھ جیسے مقدمے لگا جاتی ہیں پورے پردیس میں دمن چلنا ہے کئی لوگ جو یہ کپرات کرتا ہے ساموئی کا اگر کسی کا پروار کی سمپتھی اس کو نشٹ کی جا رہی ہے سبراز سینجی ستہ کے مد میں لگاتار مدوس ہو گئے ہیں اور تمام لگاتار لوگوں کے مکانوں کی سمپتھی نہیں یہ سمپتھی کو برباد کرنے کا کام سرکار کر رہی ہے اس پر روک لگانے کے لیے لوگوں کو نیائے دلانے کے لیے کانگریس پارٹی اور ہم ہمارے سب ساتھی سنگرز کریں گے سر گولیر چمبل نے میں جو تراتیت سندیا کے جانے کے بعد ایک ویکیوم کھالی ہوا تھا مانتے ہیں کہ آپ کو اتنی بڑی ذمہ دی گئی ہے وہ ویکیوم ختم ہوگا اور سب مل کر ایک جڑتا دکھائیں گے اور گولیر بھی جانے والے ہیں جو کملنات اور دگویڈے سنگ ایک دو دن کے بعد سوال اس بات کا ہے جو تعدد کے جانے سے کوئی کانگریس پارٹی کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا اور یہ تو پرشارت ہے کہ ان کے بنا کچھ ہوتا نہیں تھا اگر اتنے بہت طاقتور کے سندیا جی سر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کانگریس کے اندر گھڑ باجی ہے سدن کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے تو اس سے کیسے آپ لڑیں گے سب کو ایک جھوٹ کیسے کریں گے کانگریس میں گھڑ باجی تھی نہ ہے کانگریس سنت پارٹی ہے بیچاردھارہ کی پارٹی ہر بیکتوک اپنی بیچاردھارہ بات کہنے کا اتکار وہ کہتے ہیں لوگ بہت بہت دینے واد ابی توش یہ تھے کہ نیتا پرتیبکش نو نیوک اور سیدھے طور پر یہ کہہ سکتے خوشی جتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کے اندر کوئی گھڑ باجی نہیں ہے اور آنے والے سمیں میں مل کر سرکار کے خلاف لڑائی کریں گے یہ کہہ رہے ہیں کہہ سکتے کہ لمبے سمیں سے اوہا پوہی کی استیتی دیکھنے کو مل رہی تھی کانگریس کے اندر کے کب چھوڑیں گے کملنات ایک پد اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ دن پہلے سونیا گاندی سے ملاقات ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں اسی وقت یہ تیہ کر لیا گیا تھا اور جو جانکر ہی نکل کر سامنے کچھ دیر پہلے ہی گووین سنگھ کی ملاقات ہوئی تھی کملنات سے اور اس کے بعد یہ تیہ ہو گیا تھا کہ گووین سنگھ مدھپردیش ویدھان سبا کے نئے نیتر پرتیپکش بننے جا رہے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں بڑی ذمہ داری ان کو مل گئی ہے ابھی توش مل گئی ہے